اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کے کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شیخ فضل الدین اکتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 228 میں باپ 32 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت احمد حواری رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب تارف آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور تھے بہت سے دوسری صفاہ بھی آپ میں موجود تھی مسنف کے قول کے مطابق آپ کو شام کا ریحان کہا جاتا تھا حالات آپ حضرت سلمان دارائی کی ارادت مندوں میں سے تھے صوفیان بن سینیہ سے بھی فائزہ صحبت حاصل کیا تھا اس کے علاوہ آپ کے کلام میں بہت زیادہ اثر تھا حصول علم کے بعد اکثر مصروف مطالعہ رہتے لیکن آخر میں تمام کتاب دریان میں فیق دی اور فرمایا کہ حصول مقصد کے بعد حزت و رحلما کی حاجت نہیں رہتی لیکن بعض حضرات آپ کے اس عمل کو عالم وزد کی پیداوار بتاتے ہیں اپنے مشہد حضرت سلمان دارائی سے آپ کا یہ معاہدہ تھا کہ ہم دونوں کسی بات میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کریں گے چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت سلمان عالم وزد میں تھے کہ آپ نے عرض کیا تن نور گرم ہے جیسا حکم ہو کیا جائے انہوں نے اسی وزدانی کیفیت میں کہہ دیا کہ تم خود جا کر تن نور میں بیٹھ جاؤ یا معاہدہ کے مطابق فوراں تن نور میں جا بیٹھے پھر کچھ دیر کے بعد جب حضرت سلمان کو یاد آیا کہ میں نے تو حالت وزد میں ان سے کہہ دیا تھا چنانچہ تلاش کرنے پر دیکھا کہ آپ تن نور میں بیٹھے ہیں جب حضرت سلمان کی کہنے پر باہر نکلے تو آگ نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا تھا ارشادات فرمایا کرتے تھے کہ جب تک بندہ صدی کے دل سے اظہار نظامت نہ کرے جبانی توبہ بسود ہے جب تک عبادت وریاضت میں نہ جد و جہد شامل نہ ہو اس وقت تک گناہ سے بری الزمان نہیں ہو سکتا اس عمر کے بعد ہی انس اور ددار الہی نصیب ہوتا ہے فرمایا کہ معرفت کی زیادتی یقل کی زیادتی پر موقوف ہے اور خائف رہنے والوں کا سہارا رضا ہے فرمایا کہ یہ اوقات کی بربادی پر رونہ مفید ہے اور حب دنیا فقر کی دشمن ہے جو نفشناس نہ ہو وہ مغرور ہے غفلت و سنگ دلی سے زیادہ بڑا کوئی عذاب نہیں فرمایا کہ امبیاء اکرام نے موت کو اس لئے برا تصور کیا کہ وہ یادِ الہی سے منقطع کر دیتی ہے فرمایا کہ عبادت کو مربوب سمجھنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے جو خدا کو اس لئے محبوب سمجھتا ہے کہ اس سے حصولِ نعمت کرے تو وہ مشرق ہے بلکہ خدا کو بلا کسی تمہ کے محبوب تصور کرنے والا ہی اس کا محبوب ہوتا ہے